جی اسلام علیکم و رحمت اللہ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آخدت میں حاضر ہے تو آج جرہا میں نے سوچا سٹوڈیو سے یا جہاں جگہ میں ویڈیو بناتا ہوں تو اٹھا بار نکلیں اوپر جو ہے چوبارہ ہے میرے گھر کا وہاں پہ ہوں ساتھ یہ لیجنڈری کولر پکھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھاؤں کی ویسے کیونکہ ابھی تقریباً دھوپ ہے صبح کا وقت ہے شدید دھوپ ہے تو اس وجہ سے چھاؤں میں بیٹھ کے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور ساتھ یہ کولر پکھا صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کالی فائر ون کی ویڈیو ہے یہ ایچ بیل پی ایس ایل نائن بیٹوین ٹو بیس ٹیمز ٹو ٹاپ ٹیمز پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز اور ملتان سلطانز یٹ اندر فائنل میں کالی فائی کر گئے ہیں بیک ٹو بیک فائنلز ہیں پچھلے سال بھی فائنل کے لئے سے پچھلے سال بھی تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے محمد رضوان کی اور پشاور ظلمی کے لئے سبق بھی ہے اور ایک اور چانس بھی ہے پشاور ظلمی اب ایلیمنیٹر جو ون ہے اس کے جو جیتے کی ٹیم کوئیٹا یا اسلامباد میں سے آج اس کے ساتھ اگلا میچ کھیلے گی ایلیمنیٹر ٹو تو چلتے ہیں میچ کی جانب یہاں پہ جو ہے کراچی میں ٹاؤس جیتا پشاور ظلمی نے اور اسی طریقے سے یہ میچ جو ہے اپنے جیت رہے تھے کافی عرصے سے کہ ویندہ ٹاؤس اور بیٹ اور دو سویا ایک سو سٹی کا ٹارگٹ دیں اور وہ کریں لیکن ایسا ٹارگٹ دیں نہیں پائے صرف ایک سو سنتا چھالیس ہی بنا پائے پور شارٹ سیلیکشن فرام پشاور ظلمی بیٹرز اور سائم ایوب ہو گئے ہاریس ہو گئے کیڈ مور تھے پاول تھے کوئی بھی بیٹسمن خاص کرنے پایا ایکسپیکٹ بابر آزم ہائی ایس ٹرن گیٹ رہے ہیں اس اننگز میں اور اس ٹورنامٹ میں بھی اور اسامہ میر تھے دوسرے ٹیم میں ہائی ایس وکیٹ ٹیکر ہیں تو دو بیسٹ ٹیمز کا دو بیسٹ پلیئرز کی ٹیمز کا میچ تھا جلتے ہیں میچ کی جانب سائم ایوب چار بولوں پہ ایک سکور بنا کر آؤٹ ہوئے اور ڈیویڈ ویلی نے پول شاٹ پہ ان کو آؤٹ کیا شاٹ بول تھا نہیں کھیلنا چاہیے تھا وہاں سے ریسپونسیبیلٹی سے کھیلنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد بابر آزم بھی بیالس بولوں پہ چھالی شروع تھوڑا تیز کھیلے لیکن پھر محمد علی نے آکے انہیں فسایا اور پھر کرس جارڈن نے یورکر مال کے بولڈ کر دیا ایک سو نو بولوں کا ہی سٹرائک ہے اور یہ سلویسٹ سٹرائک ریٹ کے حساب سے اننگ ستائن کا اس پورے ٹورنمنٹ میں اور محمد حرید چودہ بولوں پہ بائیس اچھے جا رہے تھے چار چوکے مار چکے تھے اور محمد علی کو بھی ایک چوکہ مارا لیک سائٹ پہ انہوں نے بہت ہی زبردست ہارڈ لیندھ پہ گوڈ لیندھ پہ بال پھینکا اور ایج لگ کے رزوان نے کیچ پکڑ دیا حسیب اللہ خان another disappointment 5 بولوں پہ 3 شوٹ مارنے کے اسوام امیر کو کٹ مارا اور وہاں پہ پوائنٹ پہ کیچ ہو گئے کیڈ مور 24 بولوں پہ 24 صرف دو چوکے اچھی پارٹنرشپ لگا رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے رومن پاول گیارہ بولوں پہ بارہ رنز بنائے جنہوں نے اس کے بعد پاول والٹر ناٹ آؤٹ گیارہ بولوں پہ چودہ دو چوکے لگائے آمیر جمال ایک ہی رنز بنا پائے عباس افریدی کے ریورس کو مارا رہے تھے فاسٹ بولر کو جو سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو لیوک ووڈ سات بولوں پہ چودہ ایک چھکا ایک چوکا لگایا جس کے بدولت ایک سو چھالیس بن پائنے سو ایک سو تیس بتیسی سکور تھا نو ایکسٹرز ہیں جس میں تین لیک بائز ہیں پانچ دہ پینلٹی کے رنز پڑے ان کو اور تین لیک بائز ہیں ایک سو چھالیس بشاور ظلمی بولنگ ڈپارٹمنٹ ڈیوڈ ویلی واز بریلینٹ چار آور اکتیس رن دے کے ایک آؤٹ کیا خوشدل شاہ کو دو آور میں انیس رنز پڑے نو اشاریہ پانچ کا ایکانومی ریٹ ہائیسٹ ایکانومی ریٹ انہی کا ہی ہے عباس افریدی بھی دو آور میں اکیس ایک آؤٹ کیا دس اشارہ پانچ کا ہے محمد علی واز بریلینٹ دو آور کرائے تیرہ رنز دے کے ایک آؤٹ کیا اس کے بعد آور نہیں دیا ان کو کریس جارڈا نے پورے چار آور کرائے صرف اٹھائیس رن دیا دو آؤٹ کیا افتخار احمد نے دو آور کرائے نو رنز دیا صرف اور اسامہ میر نے چار آور سولہ رنز صرف can you imagine چار آور سولہ رنز وہ بھی اتنے کرنچ میچ میں دو آؤٹ کرنے بہت بڑی بات ہے تئیس وکٹیں ہو چکی ہیں جی اسامہ میر کی عباس افریدی دو آور اکیس رنز دے کے ایک ہلاڑی کو آؤٹ کیا فولہ وکٹ کی بات کی جائے تو چار آور پہ پہلا چار سکور پہلا آؤٹ ہوا پانچویں بول پہ پہلے ہی آور کی سائے میوب اس کے بعد ایک ہیلتی پارٹنرشیب لگی محمد حریص اور بابر آزم کی محمد حریص بھی آؤٹ ہو گئے اکاون پہ اور پھر حسیب اللہ ستاون پہ تیسرا آؤٹ ہوا پھر ایک اچھی پارٹنرشیب لگی بابر آزم پھر ایک سو ایک پہ آؤٹ ہوا پھر لائن لگتی گئی بابر آزم نہیں کھیل لیں بھائی باگی ٹین کیا کرنے آئیے تو کیڑ مور ایک سو نو پہ پھر پانچویں آؤٹ ہوا رومین پاول ایک سو تیس پہ ان سے بڑی امیدیں تھی میں لائپ میش دیکھ رہا تو مجھے لگ رہا تھا اب پاول جو ہیں اچھی ہیٹنگ کریں گے حالانکہ ویسٹ انڈیز تی ٹوئنٹی کے کیپٹن بھی ہیں اور ریسنٹ ابھی اچھی پرفارمیسز دے کر آ رہے ہیں لیکن نہیں ہوا آمیر جمال ایک سو اکتیس پہ آؤٹ ہوا ہے پاور پلے ففٹی ون رنز کا تھا بڑا اچھا پاور پلے تھا لیکن پھر بھی تو پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو ہائیس پارٹنرشپ بابر آزم اور محمد حریس کی ہے سنتالیس رنز اکتیس بولوں پہ دوسری بڑی پارٹنرشپ ہے چونتیس پہ اٹیس بابر آزم اور کیڈ مور کی تو تقریباً نو بولیں رہتے ہی ملتان سلطان نے ایک سو سنتالیس کا ایک سو چھالیس کا ٹارگٹ چیز کر لیا اور سات وقتوں سے یہ میچ جیتا آپ کو بتا دیں ملتان سلطان کی جانب سے یاسر خان امرجن کٹیگری میں ہیں سنتیس بولوں پہ چوبن رنز کی بڑی کمال کیننگز کے لی تیس بولوں پہ پچاس مارا ایک سو پنتالیس کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے ایک چھکا اور سات چوکے لگائے انہوں نے اس کے بعد محمد رزوان ایکیس بولوں پہ پندرہ سٹرگل کر رہے تھے ایک چوکے بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے امرجمال کی بول پہ لیک سائیڈ پہ شاٹ مارا اور وہاں پہ کیچ آؤٹ ہو گئے سائی معیوب کی ہاتھوں عثمان خان اٹھائیس بولوں پہ چھتیس بڑی اچھی اننگز کے لی تین چوکے لگائے ایک سو اٹھائیس کا سٹرائک ریٹ تھا جانسن چارلز دونوں میچوں میں دو سو پلس کا سٹرائک ریٹ تھا لیکن اس میں سٹرگل کی سترہ بولوں پہ صرف گیارہ نان سے ایک چوکہ چونسٹ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سلمان ارشاد نے ایک یورکر مارا جو لور فل ٹاوس تھی وہاں پہ بولڈ ہو گئے افتخار احمد فینشنگ ٹچ بیسٹ فینشر ان پاکستان ایم پروبیبلی دا ٹاپ فائی فینشر میں آتے ہیں آٹھ بولوں پہ صرف آٹھ بولوں پہ کھیلیں بائیس رنز بنائے ایک چکہ تین چوکے لگائے اور دو سو پہ جنتر کا پونہ تین سو کا سٹرائک ریٹ اور وہاں پہ میچ کو فینش کیا نو ایکسٹراز ہیں جی ان کی بھی چار وائٹس بائی لیک بائیز ہیں بالنگ ڈپارٹمنٹ مہران ممتاز چار اور صرف اٹھائیس رن دے کے ایک آؤٹ کیا لیوک وڈ کو کافی سکور پڑا تین شہرہ تین اور میں تیتیس رن سکور پڑے ان کو سائی محیوب نے چار اور میں بہت ہی کمال کی بولنگ کرائی صرف سترہ رنز دیئے فسا کے رکھا ہوا تھا لیکن انفورچنلٹی وکیٹس نہیں ملے ان کو پاول والٹر کو ایک اور میں تیرہ پڑا آمیر جمال تین اور میں تیس سلمان شاہ تین اور میں اٹھائیس ایک آؤٹ کیا اور آمیر جمال نے بھی ایک آؤٹ کیا محمد رزوان کا وکیٹ تھا فالہ وکیٹس محمد رزوان اکسٹ پہ پہلا آؤٹ ہوا پہلے وکیٹ اور چوراسی پہ دوسرا یاسر خان آؤٹ ہوئے پھر ایک سو انیس پہ جانسن چالز آؤٹ ہوئے پاور پلے لیس دن پشاور ظلمی ان کا اکاون ان کا پنتالیس لیکن انڈ آف دی دے اٹس امپورٹنٹو ونڈا میچ تو میچ جیتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ناظرین تو پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو چھالیس پہ ایک سٹ کی اوپننگ پارٹنرشپ ہے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ عثمان خان اور یاسر کی انیس پہ تیس کی ہے عثمان خان اور چارلز کی بتیس پہ پینتیس کی اور چودہ پہ اٹھائیس لاسٹ پارٹنرشپ ہے افتخار اور عثمان کی من آف دی میچ ہیں جی عثمان امیر فور اس بریلینٹ سپہل چار آور سولہ رنس دے کے دو آوٹ کی ہے اور جو ملتان ہے ناظرین وہ پہنچ چکا ہے جی فائنل میں اور ایلیمنیٹر جو آج ہے وہ کوئٹا ورسی جو ہے اسلام باز یونائٹید ہے تو محمد رزوان ملتان کپٹن it's very happy moment but still we have one more game to go and so we will focus on that if you look at the last year or before that even the losing matches this season the finishing touch was not there asked the almighty that we do well in the final any tournament you say if the baller at the top تو آپ اچھا ہی کرتے ہیں اسام امیر i am happy team on بابر آزم وہی وار 15 run short ہم 15 run short تھے we started well but the lost wicket in the middle hours ہم نے 15 run short تھے اور wickets جو ہیں گر رہی تھی خیر اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے ملتان winning machine they get the job done easily 4th win in a row super consistent they are پشاوی نیڈی early wickets make a match but نہیں ہو سکا تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ